بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ سوچ شہری صاحب نے جو ہمیت کی ہے تحریک انصاف کی وہ کس بنیاد پر کی اور تحریک انصاف کے جو ووٹر کا جھکا ہوا ہے وہ ٹی ایل پی کی جانب کی ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تحریک انصاف کو جو لوگ ہیں وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں اور تحریک لبائک پاکستان کے حوالے سے ان کے کیا جو ہے نا وہ ایک سوچ پہی جائے دیجئے تمام چیزیں آپ اس ویڈیو کے اندر کیا کریں گے سن سکیں گے سب سے پہلی بات ناظرین کہ علامہ سوچ شہری صاحب نے جو تحریک انصاف کی ہمیت کی ہے وہ کیوں کی ہے یہ اس وقت انہیں شوشل میڈیا پر بھی بیعث چال رہی ہے اور تحریک انصاف کے جو ہمی ہیں وہ بھی اور اس کے ساتھ سے ٹی ایل پی کی جو ہمی ہیں وہ بھی اس بات کو لے کر تھوڑا جانب بیعث کر رہے ہیں کہ یہ ایسا علامہ سوچ شہری صاحب نے کیوں کیا ہے سب سے پہلی بات جو ایک کلیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ساتھ حسین ریدوی صاحب ہو گئے یا ان کی پوری کی پوری جماعت ہو گئے ان کے کارکنان ہو گئے اہدے داران ہو گئے ای ٹی سی جو بھی ہیں وہ اس حالات سے گزر چکے ہیں ان حالات کو اس کنڈیشن کو وہ فیس کر چکے ہیں وہ کیسے فیس کر چکے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ پیل پی کی قیادت کو نظر بند کر دیا گیا سات ماہ تا کسی کو ملنے تک نہیں دیا گیا اور اس کے بعد ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے خواتین کو جو ہے نا وہ زدوکب کیا گیا اور اس طرح سے یعنی چادر چار دیواری کا جو تقدس تھا وہ پمال کیا گیا پھر داشتگردی کے مقدمات بنائے گئے ہر جو ظلمتہ جو انگریز کا بنائے ہوا قانون ہے نا فورٹ شیڈیور اور اس کے ساتھ وہ دوسرا یار اور بھی بہت سے قانون ہے کالے قانون یہ نظر بندی یہ سب انگریز کے بنائے ہوئے قانون ہیں تو ٹی ایل پی نے ان مشکلات کو فیس کیا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے فیس کیا اور پوری دنیا نے دیکھا اس چیز کو تو علمہ سوچ سنیس صاحب سے جب اسامہ زید صاحب نے پیسٹن کرنوں نے کہا کہ میں تحریکی انصاف کی حق میں ہوں کیوں کہ وہ لو جو بے گناہ یعنی جو تحریکی انصاف کے وہ کارکنان جو پی ٹی آئی کے مخالف تھے یا اسٹیبلیجمنٹ کے یا مولانا فضلو رحمان صاحب کے تو ان کو جس طرح سے ایک ذات یعنی وہ لوگ جو کسی ٹوڑ پھوڑ میں بھی ملوث نہیں تھے ٹی ایل پی کے جو لوگ تھے وہ بھی ٹوڑ پھوڑ میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ملوث نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کو رگڑا جاتا رہا اور اس طرح پی ٹی کے جو لوگ ہیں علمہ سوچ سرے صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا اگر ان کو سیاسی طور پر نشانہ بنائے جائے تو میں اس چیز کی مضمت کرتا ہوں اور لیڈر بھی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنی یہ نہیں ہے علمہ سوچ سرے صاحب کے پاس آئیے موقع تھا وہ کہتے کہ نہیں یار ان لوگوں نے میرے کارکنان کے اوپر جو ظلم کیا انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا مجھے نظر بند رکھا یعنی سب ظلم کے باوجود علمہ سوچ سرے صاحب نے ایک لیڈر اور ایک قوم کے خیر خواہ ہونے کے ناتے انہوں نے یہ پیار کا پیغاند انہوں نے کہا کہ نہیں میری ذات نہیں میرے کارکنان نہیں بلکہ مجھے اپنی اس قوم سے پیارے وہ قوم چاہے اس کا تعلق پی ٹی ای سے ہے چاہے نولک سے ہے چاہے پپل پارٹی سے ہے چاہے جماعت اسلامی سے ہے جس جماعت سے بھی ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر وہ میرے مخالب بھی ہے اگر انہوں نے میرے اوپر ظلم بھی کیا میرے قرار کنان کے اوپر ظلم بھی کیا ہے میں ان کے حق میں کنوں جب ان کے خلاف کوئی نجید جو نے وہ کاروائی کرے گا مقدمات بنے گا اس طرح سے اس کے بعد ناظرین کہ تحریک انصاف کے لوگوں کا جب جھکا ہوا ہے وہ تحریک لبائک پاکستان کی اقیادت کی طرح یا ان کے لیڈران کی طرح کیوں ہوا ہے نمبر وان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا جو ووٹ ہے وہ کسی بھی صورت کسی بھی صورت نون لیگ کو نہیں ڈالیں گے پپل پارٹی کو نہیں ڈالیں گے یعنی پی ڈی ایم جو بنی ہوئی تھی اس وقت کی ان کو وہ ووٹ نہیں دیں گے کسی بھی صورت وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے ان کو جھوٹے کی نوک پہ رکھیں گے اور یہی چیز جو ہے کہ تحریک انصاف کے جو آپ دیکھیں گے کہ ممبران جو ہوں گے وہ الیکشن میں کھڑے بھی نہیں ہوں گے جو بھی جائے گا جب وہ وہاں پر جائے گا نا الیکشن کمیشن کے آفس کے ہمارے جو کاغذات نے ہم زد کیا یہ آپ جمع کر لیں ہم نے فلان ہلکے سے الیکشن میں حصہ لینے تو یہ راستے میں ہی ان کا جو کام ہے وہ تمام ہو جائے گا ان کو یہ نہیں راستے میں ہی ارسٹ کر لیا جائے گا اور اس طرح سے تحریک انصاف کے جو لیڈر اور اس کے علاوہ کارکنان ہیں ان کی نظریں ٹی ایل پی پا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جو پھر ووٹ ہے وہ ووٹ زائے کرنے کی وجہ وہ ووٹ سارا کا سارا ڈالے گا ٹی ایل پی کے خاتمے تو اس وجہ سے ان لوگوں کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے کہ اس کو نون لیگ اور نون لیگ آپ نے دیکھا کہ ابھی منٹی بھاو دین کا در جس طرح سے انہوں نے کیا کہ نئیم چٹا صاحب بریسٹ کیا ہے اور اس چیز کی بریسٹ عثمان خیدر مانگر صاحب نے بھی وضاحت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو خطرہ یہاں پر صرف وصرف ٹی ایل پی سے ہے کیونکہ پی ٹی ای جو نے وہ آر ریڈی بہری ہو چکی ہے اور اس وجہ سے یہ مشکلات کا سامنہ ان کو جو اب آرے وہ ٹی ایل پی سے رہے ہیں کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو کسی طرح سے اُبھارا جائے اشتیال دلائے جائے اور یہ بہر نکلیں پھر مزید ان کے اوپر کاروائی ہو اور ہمارا جو راستہ ہے وہ کلیار ہو ہمارا جو راستہ ہے وہ صاف ہو یہ چیزیں جنبو اس وقت جنبو چال رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر نو لیگ بڑے تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں ہم اس طرح سے کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے یا ان کے جو وہ لیڈر وہ کارکنان جو کیا کر رہے ہیں میریٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بغیر کسی یعنی ان لوگوں نے جب یہ فلات بغیر آیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کا ووٹر ہے کس کا سپورٹر ہے انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے تفریق کے ان کے کام کیے سب کچھ کیا مشکل کی گھاڑی میں اور اس طرح ٹی ایل پی یعنی وہ ایک بھرتری حاصل ہے اور اس کے بعد ناظرین نیکسٹ نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ خیال ہے ان کے جو نظریاتی صحافی ہیں ان کا جو خیال ہے اور ان کی کیلت کا جو خیال ہے کہ جو ٹی ایل پی کے اوپر ان کے دور حکومت میں ظلم ہوا تشدد ہوا وہ اس وقت کی حکومت نے نہیں کیا بلکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا جو اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی ای کے اوپر کر رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت کے امران پرائم منسٹر تھے یا جو کچھ بھی تھا وہ کہتے ہیں یہ میں ان کے ساتھ میں نے کافی جو نہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے وقاس بھئی جب یہ مہدہ ہوا ٹی ایل پی کے ساتھ تو اس وقت وزیر داخلہ کون تھے میں نے کہا کہ برگیڈیر اجاز چودری صاحب جو تھے وہ اس وقت کیا تھے ریٹائر برگیڈیر اجاز چودری صاحب وہ وزیر داخلہ تھے اور انہوں نے فیدہ باد کے مقام پر کیا کیا ٹی ایل پی کے ساتھ مہدہ کیا یہ بات انہوں نے بھی تسلیم کی میں نے بھی کی پھر انہوں نے کہا کہ دیکھئے جب ٹی ایل پی کے ساتھ یہ مہدہ ہو گیا اور مہدہ جب اختتام پذیر یعنی ایکسپائر ہونے لگا اس سے ایک ہفتہ پہلے یہ دو ہفتہ پہلے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے کو اپنے بندے کو پیچھے نکال لیا یعنی اس وقت برگیڈیر اجاز چودری صاحب کو انہوں نے پیچھے ہٹایا شیخ رشید کو وزیر داخلہ لگوائے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ یہ تمام پیمانے تیہ کر چکی تھی یہ سٹھ کر چکی تھی کہ ان لوگوں نے ٹی ایل پی کے اوپر کیا کرنا ہے تشدد کرنا ہے اور جب ٹی ایل پی کے اوپر تشدد ہوگا ٹی ایل پی کے لوگ سڑک اوپر نکلیں گے اور ہم نے اس تشدد کے ذریعے عمران خان کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا ہے اس کی حکومت کو ویک کرنا ہے اور جب اس کی حکومت ویک ہوگی تو پھر اس کی حکومت یہ اس وقت وزیر داخلہ ہوتے تو یہ سارا کا سارا لوگ کہتے ہیں کہ برگیڈیر 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 اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے اس برگیڈیر صاحب کو سائٹ پہ کیا شیخ رشید صاحب کو لے کر یعنی پولیٹیکل بندے کو لے کر اور پھر اس نے جو تواہی مچے وہ آپ کے آنگوں کے سامنے اور اسٹیبلشمنٹ نے پھر اس شیخ رشید سے کام لے کر اپنا بھی دھندہ پورا کیا اور پی ٹی آئی کے لئے بھی عذاب بنایا جس کا جو خمیازہ ہے آج وہ پی ٹی آئی بھگت رہی ہے لہذا جو ٹی آئی کے اوپر ظلم ہے جو تشدد ہوا وہ ہماری حکومت نے نہیں کیا بلکہ یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ایسا کہتے ہیں لیکن یاد رکھئے ٹی آئی کے اوپر جس نے بھی ظلم کیا جیسا بھی کیا وہ خود آج دنیا میں بھی حساب دے رہے ہیں اور وہ آخرت کے دن بھی دیں گے اور ہماری یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں جس جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ آج پاکستان دن بھی ظلیل اور رسواہ ہو رہا ہے یہ تینار نعمتی نبریج جو آپ کو لسا شیئر کی گئی ہے اپنا خیال رکھے کر مجھے دوں میں زیادہ رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ